ہم شہر خموشہ سے نکلے اور آج عوام خور قوام کے ساتھ سنڈے بازار میں آگوں سے خوبصورت سٹالز لگے ہوئے ہیں چہ چہتے چہرے دکانداروں نے رسٹے لگائی ہوئی ہیں آج ہم نے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹے سی ٹینٹ کے اندر دنیا لیدہ ہے اور اس کے گیٹ کے باہر ایک کمال ہنگامہ ہے عوام خوری کا کساب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں ڈنڈے سے پانچ سو روپے کلو بکوایا جائے اور باید یہی گوش ایک ہزار پر بک رہا ہے اس کی وجہ کہ ہمارے ساتھ ایک نہایت ڈیسنٹ ویلڈیسٹ ویل بہیو جنٹلمن از اویلیبل آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک کیا کہتے ہیں اگر یہاں پانچ سو روپے حکومت بکوا سکتی ہے تو باہر کیوں نہیں اسلام علیکم جناب آپ کا اسم ہے گرامی کیا سر پاسٹر جعوید مشتاق ہے میرا نام پاسٹر جعوید مشتاق صاحب آپ کہاں سے تشریف لائے یہ پاس ہی میرا کھا رہا ہے پاسٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہاں یہ جو گوش خرید رہے ہیں آپ اپنے محلے سے گوش کیوں نہیں خرید دے آپ اپنے محلے سے جو آپ کا کساب ہے کیا وہ عوام خوری نہیں کرتا کیا آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہاں ایکنومیکل شاپنگ کے لیے آئے ہیں اصل میں بات یہ ہے کیونکہ محلے سے بھی ہم گوش لیتے ہیں بزاروں سے ہم گوش لیتے ہیں اور جب گوش کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں کتنا کتنا پانی ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور میں نے دو تین بار یہاں سے گوش لیا چیزیں میں نے خریدی ہیں ایک تو چیزوں کا ریٹ بہت اچھا ہے اور دوسرا میں کوالیٹی بہت اچھی ہے اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور ان سب کا شکر گزار ہوں تو انہوں نے بہت اچھا احتمام کیا ہے تاکہ یہ نہیں کہ غریب عوام اور اچھی چیز سے مستفید ہو پسٹر صاحب we are grateful to خادمی اللہ پنجاب we are grateful to all administration جی جی why this administration is not having look outside outside this اتوار بازار these اتوار بازار we all area should be made on broader canvas why only اتوار بازار why not in all towns all cities کیا آپ تجویز دیں گے کہ جناب خادمِ اللہ اپنی ایڈمیسٹریشن کو کہیے کہ یہ ریٹ آخر پرابلم کیا ہے کہ یہی گوشت پانچ سور پہ جب یہاں بکوا سکتے ہیں گن پوائنٹ پہ یہ ان کی مہربانی ہوگی کہ یہ نہیں کہ یہ وہاں پر بھی تھوڑی سختی کریں تاکہ یہ نہیں کہ وہاں پر بھی لوگ جو عام بزاروں میں لیتے ہیں گوشت جو یہاں پر نہیں آ سکتے سوری میں معافی چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہیں تو ہر چیز بک سکتی ہے ہم چاہیں تو ہر سہولت عوام کو مل سکتی ہے لیکن ہم کہاں جائیں کیا اتوار بزاروں میں ہی ہماری زندگی صرف ہو جائیں ایک پورے ہفتے بعد اگر یہاں سے ہم لیں تو کیا پورا ہفتہ ہم بھوکا رہیں گے تو ہمیں پورا ہفتہ بھوکا نہیں رہنا ہم ان سے اعتماد کرتے ہیں کہ وہ دوسرے ریٹس کو بھی کنٹرول کریں بزاروں کے ریٹس کو بھی ہم یہی بات آگے بڑھاتے ہوئے خاتون سے ایک لمحے کی بات پوچھیں گے ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی بتائیں کیونکہ یہ گھر تو یہ گھر کی جو مالکن ہے وہ چلاتی ہے ہماری گزارش ہے کہ ان کے کومنٹس پہ حکومت ضرور غور فرمائے گی اور یہ عوام کا فائدہ ہوگا آئیے ہم بات کرتے ہیں محترمہ سے کیا اس میں گرامی ہے سنیلا جوید سنیلا صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو یہ آپ کے ہزمنڈ ہیں بڑی خوبصورت بات کی رہو نے آپ کوئی تجاویز دیچ یہ کہ یہ آپ جو یہاں تکلیف کر کے آتی ہیں بچوں کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے سارا سنڈے آپ اور کام کرنے کی بجائے اگر یہی سہولت آپ کو اپنے گھر کے قریب ملے تو اس کے بارے میں آپ حکومت سے کیا کہیں گی یہ تو بہت اچھا ہے اگر ایسی ہی ہمیں سہولت عام روٹین میں بھی ملے تو ہمیں یہاں سے زیادہ بہتر لگے گا کہ اپنے پاس سے چیز خرید دیں دیکھیں ہیں جی سات دن کے بعد اتوار آتا ہے اور اتوار ہم نظر کر دیتے ہیں گنڈے تھوم ٹوماٹر اور یہ گوش خریدنے کے لیے یہ لگا دیتے ہیں اگر یہی سہولتیں ہمارے محلے گھروں کے قریب ہوں تو ذرا حکومت کو کہیے گا کہ وہ خیال لکھیں کہ مربانی کر کے ان اتوار بازاروں کی بجائے عوام خوروں سے عوام کو بچائے جائے اور یہ پھیلا دیا جائے گلی محلوں میں تاکہ آپ کو سہولت ہو اور آپ اپنا سنڈے انجائے بھی کر سکیں جی بالکل ہمارے لئے یہ سہولت کرنی چاہیے انہیں کہ ہم عام لوگوں کی طرح بزاروں میں سبھی چیز خرید سکیں وہ یہ نہیں کہ یہ ہر چیز اس بزار میں کیوں تو ناظرین یہ ہماری خواہش ہے ہماری حکمرانوں سے درخواست ہے اس کا ایک ہی حل ہے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر حکمرانوں کی بیگمات یہاں تشریف لائیں حکمرانوں کی بیگمات یہاں نہ ہیں حکمرانوں کی بیگمات بھیس بدل کے صرف موڈل ٹاؤن کے کسابوں کے پاس جائیں حکمرانوں کی بیگمات ڈیسیو صاحب کی برادر عزیز خادمی علی بنجاب میاں شباش صاحب کی فیملیز بچے جب بازاروں میں جائیں گے بازار درست ہو جائیں گے ورنہ کچھ نہیں ہوگا یہ بچارے لوگ سنڈے خراب کرتے رہیں گے اور ہم ان کے ہاتھوں عوام خوروں کے ہاتھوں لٹتے رہیں گے توقع ہے کہ حکومت پاکستان عوام کو سکھ کا سانس لینے کے لیے ان سستے بازاروں کو گلی محلوں میں بھی لے جائیں گے ہمارے ساتھ رہی گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے.